موسیقی الحمدللہ وحدا وصلاة و سلام علی ملا نبی بعدا اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم کما تخبو و ترضا رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشداؤ علی الكفار رحماؤ بینہم صدق اللہ العظیم ناظرین کرام آج اکیس رمضان المبارک ہے آج کے دن خاور صحابیت کا ایک عظیم ستارہ من و مٹی کی چادر اوڑ کر دنیا سے رخصت ہوا اور رب کے جوار میں جوار رحمت میں جا داخل ہوا میری مراد حجرت کے چالیس میں برس میں اکیس رمضان المبارک کو داماد رسول شوہر بطول حسنین کے بابا خلیفت المسلمین سیدنا و مولانا حضرت علی کرماللہ باجوہو آج کے دن ان کو شہید کر دیا گیا وہ دنیا سے رخصت ہو گیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن ملجم نامی ایک بدبخت خارجی نے اپنے ہاتھ ان کی خون سے رنگ کے ہمیشہ کے لیے لانتوں کا توق اپنے گلے میں ڈالا اگر ہم سیرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالعہ کریں ہم ان کو دیکھیں تو وہ ہمارے سامنے ایک مدبر رہنما ایک آلہ پائے کے منتظم اور محبوب عوام شخصیت کے طور پر ہمیں نظر آتے ہیں ہوں بھی کیوں نہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور صرف داماد ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں ان کی ساری زندگی گزری ہے بچپند میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آگئے پیارے پیغمبر نے ان کو پالا پوسا جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو اللہ کے رسول نے ان کی اخلاق کردار دینداری نیکی صالحیت سے متاثر ہو کر اپنی پیاری بیٹی لادلی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا اور اس کے بعد بھی سیدہ علی رضی اللہ تعالی انہو کے ساتھ آپ کی شفقتیں اور محبتیں بے انتہا جاری رہیں آپ سیدہ علی رضی اللہ تعالی ان کے گھر تشریف لے جاتے سیدہ علی کو اپنے پاس بلا لیتے سیدہ علی رضی اللہ تعالی ان سے دل کی باتیں آپ کر لیتے بڑا خوبصورت ایک زندگی کا ایک نظام چڑھ رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علی دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے بعد جناب علی رضی اللہ تعالی ان کا ایک نیا روپ ہمارے سامنے آتا ہے آپ سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو پھر سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہو پھر سیدہ عثمان غنی رضی اللہ انہو آپ ان تینوں خلفاء کے ساتھ ایک پہترین مشیر کے طور پہ اور اعلی ترین ہمدرد اور خیر خاص ساتھی کے طور پہ ہمارے سامنے نظر آتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علی کی رہلت کے بعد دنیا سے رخصتی کے بعد سیدہ علی رضی اللہ تعالی انہو کا ایک روپ ایک نیا روپ ہمارے سامنے ہمیں ظاہر ہوتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو دور خلافت ہو یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہ کا یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی انہ کا تینوں خلفاء کے دور میں ان کی خلافت کے دور میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے ایک بہترین مشیر آلہ پائے کے وزیر اور ان کے ایک حمدرد اور خیر خواہ کے روپ میں سامنے آتے ہیں کئی موقع ایسے آئے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی انہو نے جو فیصلہ دیا جو مشورہ دیا جناب عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا لولا علی لحلق عمر آج اگر علی نہ ہوتا تو عمر حتم حلاق ہو جاتا عمر ایسا فیصلہ کرنے جا رہے لیکن جناب عری رضی اللہ تعالی نے وہاں مشورہ دیا اپنا کہتے بھی کیوں نبی مکرم نے چھوٹی عمر میں ان کو یمن کا قاضی القضات بنایا چیف جسٹس بنایا سیدنا عری رضی اللہ تعالی نے فرماتے میں نے ان سے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علی وسلم سے کہ میں اس عمر میں یمن جیسے علاقے میں جاؤں گا اور میں کیا کروں گا میں کیسے فیصلہ کروں گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب عری رضی اللہ تعالی نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور اللہ سے ان کے لئے دعا مانگی اور اللہ سے کہا یا اللہ اس کے سینہ کھول دیں اس کو ثبات نصیب فرما سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے خود فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر اللہ نے میرا ایسا سینہ کھول ہے کہ بڑے مشکل قسم کے جو حالات تھے ان میں بھی اللہ نے مجھ سے درست سائب اور بروقت تحسنے کروائے یہ رسول اللہ صلی اللہ علی کی دعا کا اثر تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالی ان کی اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ کے دور میں جو ان کی خدمات ہیں اگر ہم ان کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب علی رضی اللہ نے ایک تو اگوش نبوبت میں پرورش پائی دوسرا نونحالوں میں بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی پھر جب بڑے ہوئے اسلام کو آپ نے سمجھا اور اسلام پر اتنی ثابت قدمی سے اتنی وفاداری سے آپ نے عمل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علی علی جب تعالی ان کو سلایا اور اتنے یقین سے آپ نے اشاعت فرمایا کہ یہ لوگوں کی امانتیں میرے پاس دنیا کی جو امانتیں لوگوں کی مال دولت رکھے ہوئے یہ ساری لوگوں کو واپس کر کے تو مدینہ آ جانا چنابی علی کا ایمان دیکھئے کسی نے بعد میں سوال کیا کہ آلی آپ کو اس رات در تو بہت آیا ہوگا باہر تلواروں کی چھاؤں میں آپ سوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علی سلم کے دشمن آپ کو ختم کرنے کے لئے تلواریں لے کے وہ یک بار کی بھی تھی آپ پر حملہ کر سکتے تھے آپ کو ختم کر سکتے تھے آ ان کو منان سے کبھی سویا ہی نے جتنی اس رات کو بے خوف ہو کر سویا مطمئن ہو کے سویا لوگ حیران رہ گے پوچھا کیوں کہا اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی بات پر یقین کیا آپ نے فرمایا تھا امانت نے دے کے مدینہ آ جانا مجھے یقین ہو گیا کہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی ایسے ایمان کی کلائمکس کو پہنچے ہوئے میراج کو پہنچے ہوئے جنابی علی رضی اللہ عنہ سیدن علی رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالی نے ذہانت و فتانت کی بہت سی خوبیوں سے نوازہ ہوا تھا آپ فساحت و بلاغت کے امام تھے آپ زہد و تقوی کی تصویر تھے مجسم اخلاص تھے جررت و شجاعت کے پیکر تھے آپ کو حسد اللہ کہا گیا آپ اللہ کا شیر بن کے لڑے اور آپ نے خیبر کو فتح کیا رسول اللہ صلی اللہ علی کی علی جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا قلعہ تھا بہت بڑا یہودی اس پر قابض تھے اور یہودی وہاں سے ساتھشے کرتے تھے بیس کیمپ بنائی ہوا تھا اسلامی سلطنت کو تباہ کرنے کی ساتھشے کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علی نے اس بیس کیمپ کو ختم کرنے کے رسول اللہ صلی اللہ علی نے ایک شام فرمایا کہ صبح میں جھنڈا اس شخصیت کے ہاتھ میں دوں گا اللہ اور اس کے رسول کو پیارا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے ہاتھ میں فتح دے گی اب دیکھیں صحابہ اکرام میں جذبہ پیدا ہوا حضرت عمر رضی اللہ میں جذبہ پیدا ہوا کہ آج یہ اللہ کے رسول نے جتنے بڑے عزاز سے نوازا ہے یہ عزاز مجھے کہیں مل جائے نمائع وہ ہو کہ اپنا چہرہ دکھایا لیکن رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی علی کہاں علی کو بلاؤ اب حسن اتفاق حسن علی رضی اللہ تعالی ان کی آنکھ میں درد تھا آپ کی آنکھ سجی ہوئی تھی اور درد تھا اس میں سگن علی حضرت تو ہوگئے اور کہاں اللہ کے پیغمبر یہ عزاز تو بہت بڑھا لیکن میرے مجھے نظر نہیں آرہ آنکھ بہت درد ہو رہی پیغمبر صلی اللہ علی وآلہ نے اپنا مبارک اور برکتوں سے بھرکور اپنا لعاب نکالا لعاب دہان حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا اور حضرت علی کی آنکھ پورن ٹھیک وں میں پھر جناب علی رضی اللہ عنہ اس مرحب کے قلعے کو فتح کرنے کے لئے ہو گیا تو سو سرخ اونٹ لانے سے کہیں بہتر ہو گئی یہ رسول اللہ صلی اللہ کی اپنی پالیسی تھی آپ مارتے نہیں تھے آپ تھکاتے تھے بھگاتے تھے پھر اپنے سینے سے لگا لیتے جب انہیں تھک جاتا تھا دشمن لڑ لڑکے لڑ لڑکے تھک جاتا پیارے پیارے بازو کھول لگتے تھے کہ آج ہو میں تمہیں دامن اسلام میں لینے کو دامن رحمت میں لینے کو طیاب جناب علی رضی اللہ عنہ کو یہ مشورہ دیا گیا اور پھر جناب علی رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ کو کتابت وحی جیسا عظیم منصب اور عظیم عزاد بمیسر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ڈیوٹی لگاتے تھے اور جناب علی رضی اللہ عنہ صرف کاتب وحی نہیں تھے بلکہ جناب علی رضی اللہ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علی کے سلم کے وثیقہ نویس بھی تھے آپ کے معہدات جو ہوتے تھے وہ لکھتے تھے سلح حدیبیہ کا معروف معہدہ ساری دنیا جانتی ہے جناب علی رضی اللہ عنہ وہ کاتب تھے جن کے ہاتھوں سے معہدہ حدیبیہ لکھا گیا اور جناب علی رضی اللہ کی محبت اللہ کہ رسول صلی اللہ وآلہ 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 دین سے اس معہدہ حدیبیہ کے وقت کیسے کھل کے سامنے آتی ہے جب کفار مکہ نے قریش مکہ کے لوگوں نے اتراز کیا نا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ وآلہ وآلہ لکھیں تو پھر اختلاف کس بات کیا ہے ہم آپ کو رسول مانتے ہی نہیں ہیں آپ محمد ابن عبداللہ لکھیں جناب علی رضی اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا علی جیسے یہ کہتے ہیں مان لو یہ محمد رسول اللہ مٹا دو اب حضرت علی رضی اللہ کی محبت تھی اور ایمان کا یہ قرائم اکس لگے فرمایا سے چلو ٹھیک ہے تم نہ کرو مجھے بتاؤ کہا نام لکھا ہوا جناب علی نے پھر اس جگہ پہ انگلی رکھ بتایا کہ یہ رسول اللہ لکھا ہے تو آپ نے وہاں سے لفظ رسول اللہ مٹائے کہا اس پہ بن عبدالللہ لکھ دو محمد بن عبداللہ کر دو صلی اللہ علی ہم میں سے سب سے زیادہ درست اور صاحب فیصلے کرنے والے جناب علی رضی اللہ اور ہم میں سب سے زیادہ اچھا اور لہن کے ساتھ قرآن پڑھنے والے عبداللہ رضی اللہ یہ شہابہ اکرام روحہ ماہ عبداللہ آج پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو جناب علی رضی اللہ نے کہا کبھی ابو بکر صدیق محویہ سے کبھی تاریخ کی پتہ نہیں کن کتابوں کو کھول کھال کے لے آتے ہیں قرآن کہتا ہے روحہ ماہ بین ام آپس میں مہربان تھے آپس میں ہم درد تھے ایک دوسرے کے خیر کھا تھے اب قرآن کی بات مانے یہ تاریخ کے پتہ نہیں کن کن لوگوں کے آتوں نے نکلے ہوئی جملے ہیں جو انہوں نے بیان کر دی ہیں اور ہم وہ لے کے بیٹھ سیجد نے علی رضی اللہ تعالی کی شخصیت قرآن شخصیت ہے سیجد علی رضی اللہ تعالی ان کو پرکھنا ہے پڑھنا ہے جاننا ہے دیکھنا ہے تو جنابی علی رضی اللہ کو قرآن آیات شرکت فرمائی بدر میں نبی صلی اللہ کے ساتھ تھے خیبر میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علی کے ساتھ تھے خندق میں پیارے پیغمبر کی خدمت گزار تھے تمام جنگوں میں آپ شریک تھے لیکن ایک طبوق کی جنگ جنگ جسی ہے جس میں جناب علی شریک نہیں ہو اللہ اکبر جناب علی رضی اللہ نے ایک اور اعزاز دیا طبوق کی جنگ میں نہ لے جا کر بیسے تو آپ ہر جنگ بھی مجاہد تھے بڑے مضبوط اور تنو من مجاہد تھے لیکن اس جنگ میں رسول اللہ نے مجاہد میرے میرے قائم مقام بن کے رہ گے جناب علی رضی مرد مجاہد تھے میدان کے آدمی تھے لڑنے والے تھے بہاد اڑھ تھے بزدلی ان کے قریب سے بھی پھٹکی تھی جناب علی رضی اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علی علی نے مجھے عورتوں کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں میں تو لڑنے والا بندہ ہوں مجھے میدان جہاد میں لے جائیے یا مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں یہاں دو عورتیں اور بچے میں ان کے ساتھ کیسے رہوں گا رسول اللہ نے فرمایا کیا یہ پسند نہیں کرتا کہ تیری میرے لئے ایسے ہی جیسے موسی علی سلام کے لئے حرون تھے یعنی مثل حرون دیا اور آپ نے اس سے ان کو مشرف فرمایا اسے حضاظ جناب عری رضی اللہ ان کو قرآن مجید سے اتنا شغف تھا خود فرماتے ہیں قرآن کے بارے میں مجھ سے مسئلہ پوچھا کرو مجھے پتہ ہے کہ یہ آیت پہاڑ پہ اتری ہے یا میدان میں مجھے علم ہے یہ آیت رات کو اس کا شان نزول کیا ہے اور کن حالات میں یہ نازل ہوئی ہے مجھ سے پوچھا کرو میں تمہیں قرآن کے بارے میں بتاؤں گا قرآن کی عظمت اور شان کے بارے میں بتاؤں خود فرماتے تھے اللہ نے مجھے بیدار دل اور فساحت و بلاغت سے آراستہ زبان عطا کی ہے شیجد علی رضی اللہ اللہ کے خلیفہ اور داماد ان کے فیصلوں پر بقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں ایک بڑا عجیب سا فیصلہ جو ان کی ریاضی دانی کے بھی بڑی اس میں تھا کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جناب علی رضی اللہ کے پاس ایک مقدمہ پیش ہوا دو آدمی آپس تو ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھانے لگے تو ایک تیسرا آدمی ان کے ساتھ ملا اس نے کہ میں مصافر مجھے بھی کھانے میں شریک کر لو انہوں نے اس کو کھانے میں شریک کیا جب وہ کھانے میں شریک ہوا تو جاتے ہوئے وہ آٹھ درم ان کو بطور انعام دے گیا کہ یہ عجرت سمجھ نے آپ مجھے کھانا کھلا آیا یہ آپ تقسیم کر لیں تو پانچ روٹیوں والا جو بندہ تھے اس نے کہ میری پانچ روٹیاں تھی پانچ مجھے مل جائیں گے تین آپ کی تھی آپ کو تین مل جائیں کے بعد ختم ہو گئے لیکن یہ تین والا اس بات پہ جھگڑ پڑھا کہ نہیں جناب یہ برابر برابر ہوگا فیصلہ چار آپ کو ملیں گے چار مجھے ملیں گے اب اس بات پر ان کی تقرار بڑھ گئی اور وہ فیصلہ چلتا چلتا یہ جھگڑا جناب علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا حضرت علی رضی اللہ نے یہ بات ان کی سنی غور سے اور تین صاحب کے ساتھ فیصلہ کرے ہیں آپ کے پاس ان صالد آپ کو بنایا ہے فیصلہ کرے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑا خوبصورت فیصلہ دیا فرمانے لگے کہ آٹھ روٹیاں ہوں ہر روٹی اگر تین ٹکڑے کریں تو یہ اپنا چوبیس ٹکڑے بنتے ہیں اور تینوں آٹھ اس نے خود کھائے باقی بچے ساتھ اور جس کی تین روٹیاں تیں اس کے نو ٹکڑے بنے ہر روٹی کے تین ٹکڑے ہوئے تو تین اس کے حصے ہوئے آٹھ اس نے خود کھائے اس کا پیسے بچا ایک تو اس لیے جو پانچ روٹیوں والا ہے اس کو ملیں گے سات درم اور آپ کو ملے گا ایک درم آپ کی روٹی میں اس نے ایک ٹکڑا کھایا تو آپ کو ایک درم ملے گا تو سامین سارے حیران رہ گئے کہ کیسا زبردست فیصلہ کیا ہے جنابی علی رضی اللہ عنہ نے یہ ایک مثال ہے جو ہمارے موجودہ تلہادر کے حوالے سے میں دے رہا ہوں بیچے تو جنابی علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے ہیں بڑے کمال کیا جیسے میں نے پہلے ارز کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کئی فیصلے انہوں نے کیے تو جنابی عمر نے کہا لولا علی لحالہ کا عمر آج اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا یعنی ایسے ایسے شاندار فیصلے ایک طویل فیرز تھا جو جنابی علی رضی اللہ عنہ نے کی ہے ناظرین کرام حضرت علی رضی شہید ہو گئے سیجد نام امیر معابیہ رضی اللہ عنہ ہم جانتے ہیں کہ ان کا آپس میں کوئی سیاسی اور تنظیمی یعنی ایک نظم کا اختلاف تھا جناب امیر معابیہ رضی اللہ عنہ کا مطالبہ تھا کہ قاتلین عثمان کو گرفتار کر کے سزا دی جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مطالبہ تھا کہ ابھی وقت نہیں آیا انشاءاللہ عزیز ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو انجام تک پہنچائیں گے اس بات پہ کچھ ان کا تنازع ہوا تاریخ کی کتابوں میں کچھ باتیں موجود ہیں لیکن جب جناب علی شہید ہو گئے رضی اللہ عنہ نے اس دور کے ایک بہت بڑے عدیب اور خطیب تھے زرار بن زمور عصدی ان کو کہتے تھے ان سے جناب میر محبیہ نے ایک دن مجلس لگی ہوئی تھی کہا زرار علی کے جو خوبیاں ہیں اور وصف ہیں وہ تو بیان کرو علی کیا تھے علی کی شخصیت کیسی اللہ اکبر کیسی آپس کی محبت ہے کیسا ایک دوسرے کا احترام ہے تو جناب زرار نے بڑی خوبصورت تقریر وہاں پہ کی انہوں نے کچھ جملے بولے جن کا مفہوم ہماری زبان میں کچھ ایسے بنے گا تو انہوں نے فرمایا کہ جناب علی کے سب سے بڑی ان کی صفتیتی بلند نظر بڑے بہت انچی نظر تھی اور بہت بلند نظر تھے عالی حمد تھے طاقت ور تھے انتہائی جچی تلی گفتگو کرتے تھے عدل و انصاف کے پیکر تھے ان کی ہر وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے ڈر سے رویا کرتے تھے آنکھیں نم رہتی تھیں اور دنیا سے وحشت کا اظہار کرتے تھے اور دنیا کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ تیرا کوئی تعلق نہیں ہے میں نے تجھے طلاقیں دے دی ہیں تو جتنا جی چاہتا مجھے اپنی رو پڑے اور کہنے لگے اللہ کی قسم اٹھا کہتا ہوں تم نے جو بیان کیا ہے جناب علی ایک ایک صفت ان کے اندر یسی موجود جناب علی رضی اللہ عنہ ان کے ساری صفات ان کے اندر موجود خود جناب علی کی فساحت و بلاغت کا یہ عالم تھا ان کے چند اقوال ذریعے میں آپ کے سامنے رکھوں آپ حیران ہوں جناب علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ توفیق الہی سب سے بہترین رہنماء ہے دو جملے ہیں اور خوبصورت بات ہے کہ سب سے بڑا انسان کا رہنماء اللہ کی توفیق ہے جس کام میں نیکی کام توفیق مل جائے یہ جنب علی رضی اللہ نے فرمایا کہتے تھے کہ خوش اخلاق کی بہترین رفیق ہے آپ جتنے خوش اخلاق ہوں گے آپ کے گرد اتنے ہی لوگ اکٹے ہوں گے آپ جتنے بد اخلاق ہوں گے آپ کے ماتے میں سلوٹیں ہوں گی آپ کی زبان میں ترشی ہوگی آپ کی گفتگو اور لہجے میں سختی کرخت کی ہوگی تو لوگ آپ سے اتنا ہی دور رہیں گے یہ بات تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی دی اے پیغمبر ہم نے اپنی رحمت کے ساتھ آپ کو نرم کیا اگر آپ دل کے سخت ہوتے تو یہ کوئی بھی آپ کے گرد آپ کے پاس نہ لن فضو من حول کہ ہے بندہ کو عقل شعور ملے نا تو یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے ہر بندہ عقل ایک اللہ کی نعمت ہے جس کے ذریعے بندہ اچھے اور برے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور جناب علی رضی اللہ عنہ حاضر جواب بڑے تھے بڑی دلچسپ قصہ ہے جناب علی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھے ہیں آپ خجوریں کھا رہے تھے سارے جناب رسول کریم نے اپنے سلاٹلے صحابی اور بھائی سے محبت کرتے ہوئے ازار محبت کا انداز ہوتا ہے تو ان کے اپنے موں کی خجوریں جو آپ خجوریں کھا رہے تھے اس کی گھٹلیاں آپ کے سامنے تو خجوریں اتنی کھائی ہیں جناب رضی اللہ نے فرماتا ہے میں نے تو نہیں کھائی کھائی تو ان لوگوں نے جنہوں نے گھٹلیاں بھی ساتھ کھا لئی باقی سب گھٹلیاں تو جناب رضی اللہ عنہ کے سامنے تھی تو ان کے سامنے تھی نہیں تو یہ حاضر جوابی تھی جناب رضی اللہ عنہ کی ناظرین کرام حضرت علی رضی رضی اللہ نے ایک رہنماء ہے ہمارے لئے ان کی زندگی رول موڈل ہے انہوں نے اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لئے اللہ کو راضی کرنے کے جذبہ جہاد ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے انہوں نے اسلام کے لئے جو قربانی دیں اس کو سمجھنا چاہیے جناب علی رضی اللہ راضی ہوا میں نے آغاز میں بھی اکیس رمضان کو ابن ملجم نامی ایک بدبخت خارجی تھا اس کے خنجر سے آپ اکیس کو شہید ہو گئے اور آپ کو قبر اتحر میں کوفہ کے اندر آپ کی قبر بنائی گئی آپ کو قبر میں اتھار دیا گیا ناظرین کریم اللہ جناب علی رضی اللہ سے راضی ہوں اور ہمیں ان کی محبت محبت نصیت فرمائے سبحان ربکہ رب لعجت و سلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين موسیقی موسیقی